اسلام علیکم میں ہوں رائے علی بکاس تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم خلفہ راشدین کے بارے میں سٹڈی کریں گے ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ آف آل چار خلفہ راشدین ہیں جن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہے ان کا دور خلافت جو ہے وہ چھیں سو بتیس ایڈی سے چھیں سو چونتیس سکس تھری فور ایڈی ہے ان کے بعد اور ان کی جو حکومت ہے وہ آل موسٹ ہڈائی سال ٹو پائنٹ فائیو ایر رہی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور ہے جو دس سال جن کی حکومت رہی سکس تھری فور ایڈی سے سکس فور فور ایڈی ان کے بعد حضرت عثمان گھنی ان کی جو حکومت ہے وہ سکس ڈبل فور سے سکس فائیو سکس ایڈی تک رہی ان کے بعد حضرت علی یعنی شیر خدا کا بھی لقب دیا گیا ان کی حکومت وہ سکس فائیو سکس سے سکس سکس ون ایڈی تک رہی آگے ہم جو مین سٹیپس لیے گئے اور جو امپورٹنس باتیں ہیں خلفہ راشدین کے بارے میں تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب فسٹ آف آل حضرت ابو بکر صدیق فسٹ کیلیف آف اسلام ہے اس کے بعد وہ تاجر تھے ہی واز ٹریڈر ڈیٹ آف برت جو ہے ان کی فائیو سیون تھری ایڈی ہے پانچ سو تھیتر ایڈی سر نیم جو کنیت ہے ان کی وہ ابو بکر ہے جو لقب ہے ان کا وہ صدیق ہے جو قبیلہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کا وہ بنو تاہم بنو تاہم ہے قریش کا ایک قبیلہ جیسے حضور کا بنو ہاشم ہے ان کا بنو تاہم ہے بیفور کلیف گیارہ ہجری گیارہ ہجری کو یہ کلیف خلیفہ بنے ہیں بکم کلیف مدر نے سلمہ رضی اللہ عنہ جو خلافت کا عرصہ ہے وہ دو سال اور تین منت ہے اس کے بعد ایشو دیورنگ خلافت جو مینی ایشو حضرت ابو بکر کی خلافت میں وہ فتنہ اعتماد اور فتنہ قذاب ٹوٹل چار قذاب تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ان کے خلافے لانے جنگ ہوا تھا اور انہیں قتل کر دیا گیا اور کچھ ایک جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے قذاب کو جو ہیں وہ جھوٹا نبوت کا جو دعویٰ کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اور زکاة کے ایشوز کا بھی ان نے کافی ان کے دور میں کیا گیا کہ جو زکاة دینے سے اعلان انکار کرتے تھے انہیں ان کے خلاف اعلانے جنگ بھی کیا گیا جو باقی مین کام ہے کہ آپ کے دور میں بیت المال جو ہے وہ قائم کیا گیا اس کے بعد جنگ جمامہ جنگ جمامہ جو ہے ڈاٹر ہیں ایک حضرت عائشہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں اور اس کے بعد حضرت اسمہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ گھرے ہرہ میں جو گھرے سور میں آپ کے لئے کھانا رات کو لے کے جاتی تھی حضرت اسمہ اور مسجد نبوی کے لئے جو زمین خریدی گی وہ حضرت ابوبکر نے خرید دی اور آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا مردوں میں سے حضرت بیلار رضی اللہ عنہ کو جو خرید کے ازاد کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کافی باری رقم دے کے ازاد کروایا اور حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا جو خطبہ دیا ہے خطاب دیا ہے وہ چھین سو تیرہ میں دیا ہے ریل نیم عبداللہ نام ہے ان کا حضرت ابوبکر صدیق کا عبداللہ نام ہے جی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھرے سور میں یہ ساتھی تھے گھرے سور کے ساتھی تھے ہجرت کی رات کے ساتھی تھے بیٹل آف یمامہ چھین سو بتیس اے ڈی میں لڑی گئی ہے اس کے بعد جو مسلمہ قذاب کے ساتھ لڑی گئی ہے اس نے نبوت کا جھٹا دعویٰ کیا تھا جو آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ چھین سو چوتیس اے ڈی تیرہ ہجری اور بائیس جماعتی استانی یہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور آپ کی جو قبر ہے وہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے اور آپ نے جو نبوت کے جھٹے دعویٰ دارے ہیں ان کو سزا دی ان کے خلاف ایڈانے جنگ کیا اس کے بعد سورس او فوڈ ان غرے سور گوٹ ملک تھا بکری کا دودھ تھا غرے سور میں تین دن گزارے ہیں اور آپ کی جو ایج تھی مکمل وہ سکسٹی تری ایئرز تھی سکسٹی تری ایئرز ایج پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے مکہ میں پیدا ہوں ہیں اور میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے اس کے بعد صدیق کا جو مطلب ہے وہ ٹرطفل ہے سچا اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو خلیفہ مقرر کیا ہے حضرت عمر کو کالیف بنایا آپ نے خلیفہ آپ کے بعد نامزد کیا اور اہد خلافت میں جو حضرت عمر نے لکھا ہے اہد خلافت اہد نامہ خلافت وہ حضرت عثمان ہے اور مدینہ میں دو جتیموں سے جو زمین خریدی گئی مسجد نبی کے لیے اس کی قیمت حضرت ابو بکر نے ادا کی حضرت ابو بکر کی ایج 38 سال دی 38 ایئر جب آپ نے اسلام قبول کیا ماجرین میں ماجرین اور انسار میں جو بائی چارہ کے دوران آپ کو حضرت خارج بن زید کا بھائی بنایا گیا غار سور کا راستہ آپ کا جو غلام تھا عبداللہ بن عرقید آپ نے جو لونڈی تھی حضرت زنیرہ ان کو ازاد کروایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایج میں ہی تو آپ نے اس تارہ نمازیں پڑھائی حضرت عبداللہ وسلم کی وفات سے پہلے اور حضرت ابو بکر کی ادارت کے دوران نماز پڑھائی علالت کے دوران وہ حضرت عمر تھے حضرت ابو بکر کے جو بیٹے مشرقین کے ساتھ تھے عبدالرحمان نام تھا ان کا غزوہ بدر کے اسیروں جو قیدی تھے ان کو آپ رضی اللہ عنہ کے مشروعے پر چھوڑا گیا آپ نے تجویز پیش کی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل درامت کیا جبکہ حضرت عمر نے اس کی مخالفت کی تھی اس وقت مکہ میں سب سے پہلی مسجد جو بنوائی گی وہ حضرت ابو بکر نے بنوائی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران دو اٹھنیاں جو خرید دی تھی وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق سے خرید دی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں